بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیدی سے ہوں گے میں ہوں اماد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اماد فورڈ سیکرٹس تو لیں جناب آج ہم شاندار مزے سے برپور اور بہت ہی گوڈ لکنگ کڑی کی ریسپی بنائیں گے جو کہ ہم بنانے نہائی تھی حسان تو آئیں ملکے آغاز کرتے ہیں آج کی ریسپی کا کڑی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں بیسن شامل ہے ایک پاؤ ایک درمینسائز کا ٹمارٹر ایک کھانے کا چمچ آدھر کلسن کا بیسٹ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک درمینسائز کا پیاس سبز دھنیا پانچ سے چھے عدد کٹی ہوئی سبز مرچیں چار سے پانچ عدد سابز سبز مرچ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے آدھا گلو دہی یا لسی دہی کو ہم اچھے دیکھے سے گرائنٹ کر کے اس کی لسی بنا لیں گے اس کے بعد اس میں بیسن شامل کریں گے تو اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے کڑی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کھٹی دہی تو اگر آپ کے پاس وہ آویلیبل نہیں ہے تو اس کا سمپل سا میتریہ ہے کہ آپ دہی کو رات کو مگوائیں اس کو باہر ہی پڑھا دیں گے آپ نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا تو یہ صبح تک کھٹی ہو جائے گی اس کے بعد اس کو آپ کڑی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو چلے جنہ آپ آگے بڑھتے ہیں ایک دیجکھا لیں گے یا کڑا ہی آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے آتا کپ آویل کا جیسے ہی آویل تھوڑا سا گرم ہوگا اس میں ڈال دیں گے ایک دھرمینے سائز کا پیاس بریک چوب کیا ہوا پیاس شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جیسے ہی پیاس کا کلر چینج ہوگا یہ براؤن شیڈ میں آئے گا اس کے بعد باری ہے اس میں اردر کلسن کا پیس شامل کرنے کی اردر کلسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ایک کھانے کا جمج اردر کلسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بھی مزید ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے جیسے ہی اچھی سی محک آنے لگے گی اس کے بعد باری ہے اس میں ٹمارٹر شامل کرنے کی ٹمارٹر ہم نے لیا ہے ایک درمینے سائز کا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اب ہم اس میں کٹی ہوئی سبس مرچ ڈالیں گے سبس مرچ کے استعمال سے ٹیسٹ کافی اچھائے گا اس کو بھی ہم مزید ایک سے دو منٹ کے لیے اس کی بنائی کر لیں گے ناظرین کھانا بناتے ہوئے چیزوں کی جتنی اچھے سے بنائی کی جائے ان کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آتا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ جلے نہ اور کھانوں میں جلے کی سمیل نہ آئے اس کے بعد ہم اس میں مسالہ جاہ شامل کریں گے سرخ مرچ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اس کے بعد اس میں جائے گا نمک جو کہہ منے لیے ہے آدھا کھانے کا چمچ ساتھی حلدی ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ تمام مسالہ جاہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کی مزید اچھے سے بنائی کر لیں گے نظرین کڑی پکوڑے کو روایتی کھانوں میں تصور کیا جاتا ہے یہ ایک کمارشل ریسپی ہے جس کو آپ اپنے کاروبال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کڑی پکوڑا کا روایتی کھانوں میں بہت اہمیت حاصل ہے چھوٹے بڑے سب ہی سے بہت شوق سے کرتے ہیں مسالہ کی اچھتکی سے بنائی کرنے کے بعد اب باری ہے اس میں دہیں اور بیسن والا جو پیسٹا وہ شامل کرنے کی اب ہم اس کو اچھے دیکھے سے پکائیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے دیکھے سے پک جائے اتنی دیر میں ہم پکوڑے کا جو سمان ہے وہ تیار کر لیتے ہیں آدھا کلو علو لی ہے جن کو بریق ہم کٹ لیں گے ایک کپ بیسن لیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز ایک کھانے کا چمچ سابہ دنیا چار سے پانچ در چوب کی ہوئی سابہ دنیا میں چاہیے اس کے ساتھ ہم چاہیے ایک کھانے کا چمچ لہمر کا مسالہ جات ہم نے دیکھ لیے اب ان کی تیاری کا لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں آلو ڈالیں گے اس میں ڈال دیں گے بریق چوب کیا ہوا پیاز اس کے ساتھ ہی بریق چوب کی ہوئی سابہ دنیا اس میں جائے گا ساتھ ہی اس میں جائے گا خوشک دنیا ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھنے کا چمچ سرخ مرج کا آدھا کھنے کا چمچ نمک کا آدھا کھنے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے دڑا مرج کا مسالہ جاتہ آپ اپنے ریس کا مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں جیدہ جائے گا آدھا کھنے کا چمچ اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک کا بیسن کا بیسن ڈالتے ہوئے ہم تھوڑا سا بیسن بچا لیں گے جب ہم اس کی مکسنگ کریں گے تو اگر پانی کم زیادہ ہو جائے تو ہم رومیننگ بیسن کے استعمال کر کے اس کو بیلس کر سکتے ہیں تو چلے جناب اب ہم کڑی کو بھی چیک کر لیتے ہیں ہماری کڑی میں اوبال آنا سٹارٹ ہو چکا ہے کور کرنے کے دوران میں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے اب باری ہے اس میں پانی شامل کرنے کی پانی ہم نے لیا ہے دو کپ اب ہم اس کو مزید اچھے دکھے سے پکا لیں گے ٹوٹل ہمیں جو ٹائم چاہیے کڑی پکانے کے لیے وہ رانڈ او بار ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیو منٹ ہمیں چاہیے ہم اس کو دوبارہ کور کر دیں گے تاکہ اچھے سے اوبال آ جائے تو چلے جناب اب چیک کر لیتے ہیں کڑی میں اچھے دکھے سے اوبال آ چکا ہے اب ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر مزید اچھے دکھے سے پکا لیں گے جب تک ہماری جو کڑی ہے وہ کاری نہیں ہو جاتی ناظرین یہ بہت سمپل لیکن بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک سائٹ پہ ہماری کڑی پک رہی ہے تو دوسری جانب ہم پکوڑے تیار کر لیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے گی لیا ہے ایک پاؤ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی گی اچھے دکھے سے گرم ہوگا ہم بہت احتیاط کے ساتھ اس میں جو ہم نے پکوڑا والا میک سے تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے کڑی پکوڑے کے ریسپی ناظرین ایک روایتی ریسپی ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو مورٹن کھانوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے روایتی کھانے ہیں وہ بھی بنانے زکائے جائیں تو ماشاءاللہ سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بھی اچھے دکھے سے پک چکے ہیں کتنی خوبصورت جو ان کی لکائی ہے تو ماشاءاللہ سے جی ابھی سے دل کر رہا ہے پکوڑوں کو کھا لیا جائے تو ایسا تو پوسیبل ہے نہیں کہ کڑی کے لیے پکوڑے بنیں اور ان کو پہلے ریسنا کیا جائے اسی دیکھے سے ہم جو باقی ہمارے جو بیٹر ہے ان کے پکوڑے نکال لیں گے ہم پڑھتے ہیں کڑی کی جانب تو ماشاءاللہ سے جی آپ کڑی کی خوبصورتی بھی دیکھیں ہماری جو کڑی ہے وہ بھی پک چکی ہے اب روایتی ترکہ لگاتے ہوئے آدھا کھانے کا چمچ ڈالیں گے گرم مسالے کا جو کہ کڑی کے ٹیسٹ کو لگائے گا چاہ چان اس کے بعد اس میں گارنشنگ کے لیے اچھے ٹیسٹ کے لیے گوڈ لکنگ کے لیے اس میں ڈال دیں گے سبز دھنیا تو ماشاءاللہ سے جی کتنی شاندار جو خوشبو آ رہی ہے اس کے لیے آپ کو کڑی کو ٹرائے کرنا پڑے گا تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس پہ تیار کیے ہوئے پکوڑے شامل کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے جی آپ اس کی خوبصورتی چیک کریں سبحان اللہ کتنی خوبصورت لک آئی ہے کڑی پکوڑا کی ریسپی ستیوں سے چلی آ رہی ہے آخر کوئی تو بچہ ہے لوگ اس سے اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو خوشبویں اپنی وجہ خود ہی بیان کر رہی ہیں اور اپنے شاندار ہونے کی وجہ بتا رہی ہیں اس کے بعد باری ہے کڑی کے اوپر بغار لگانے کی جس کے لیے ہم نے اوئل لیا ہے آدھا کپ اس میں ڈالیں گے ثابت گول لال مرچ چار سے پانچ حدد اور آدھا کھانے کا جمچ دے لے گا جسٹ ہم اس کو ایک منٹ کے لیے پکائیں گے تو ماشاءاللہ سے جی اچھی سی مہک آنے لگی ہے اس کے بعد ہم اس کا بغار لگائیں گے تو ماشاءاللہ سے جی آپ کڑی پکوڑا کی خوبصورتی چیک کریں کتنی شاندار جو کڑی ہے وہ تیار ہوئی ہے اس کی جو اچھی سی مہک ہے وہ خود ہی بتا رہی ہے ہماری کڑی پکوڑا کی ریسپی ہے وہ کتنی شاندار بنی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے بھی راک کیجئے گا اینڈ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ایفٹ اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور ایک بیاس اکمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ